اسلام علیکم مائیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سمامین زردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں تو ہر ایک قتل کرتا ہے چائے کے ساتھ حلوہ یا مٹھائی لازمی ہو تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیر کی جائے چاولوں سے بنی مزہدار سی مٹھائی کی ریسپی یہ ریسپی چھوٹوں یا بھروں سب کو بہت پسند آنے والی ہے تو چلے آئے وقت سے آئے کی بگر اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیے ایک کپ چاول اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے اس طرح سے تین سے چار گھنٹے پانی میں بھگو دیا تھا اب میں نے یہاں پر چاننی میں ڈال کر اس کو ایک گھنٹے کیلئے چھوڑ دیا تھا یہ دیکھیں اس کا اچھے سے پانی نکل چکا ہے اب ایک پرائی لیں گے اس میں ہم یہ چاول ڈالیں گے اور اس کو میڈیم ٹو لو ہیٹ پر اچھے سے بھول لیں گے سٹارٹ میں یہ پین کے ساتھ چپکے گا کیونکہ چاول گیلے ہوتے ہیں لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا آپ کو مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہے جو ہی ہمارے چاولوں کا کلر اس طرح سے لائٹ کولن ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ہم اس کو ایک سپریپ ٹیٹ میں نکال لیں گے اب یہاں پر میرے پاس ہے ہاف کپ تیل اس کو بھی ہم اسی پین میں ڈال لیں گے اور ہلکی آنچ پر ڈرائے روزٹ کر لیں گے چاولوں کے ساتھ ہی نکال لیں گے اب اسی پین میں ہم شامل کریں گے ون سپون دیسی گھی اس میں ایک سے دو کھانے کے چمچ میں سوچی کے ڈال رہی ہوں یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو لو فلیم پر اچھے سے بھول لیں گے جو ہی اس پر ایک لائٹ کولڈن کلر آنا سٹارٹ ہو جائے گا ہم اس کو بھی ایک سپریپ ٹیٹ میں نکال لیں گے اب چاولوں اور تیلوں کو ہم مکسی جار میں ڈال کے اچھے سے کرائن کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے پاوڈر فارم میں آ جائیں اب سیم اسی کرائی میں ہم چوتھائی کپ گھی شامل کریں گے یہ دیسی گھی ہے اس میں شامل کریں آدھا چائے کا چمچ پسا ہوا لائچی کا پاوڈر اور دو کھانے کے چمچ میں اس میں بھونے چنوں کا پاوڈر شامل کروں گی یہ چھلکوں کے بغیر بھونے چنے ہیں اس کو میں نے پاوڈر فارم میں بنا کر فریزر میں رکھا ہوا ہے تقریباً ایک منٹ اس کو ہلکی فلیم پر بھوننے کے بعد میں اس میں شامل کروں گی تیلوں اور چاولوں کا پاوڈر اب ہم اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر اچھے سے بھونیں گے ہمیں اتنا بھوننا ہے یہ ہلکا سا کلر چینج کر لیں چمچ کو مسلسل آپ نے چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ ایک پھلی ساری جگہ سے اچھا سا بھون جائے اب ہم اس کو ایک سیپرٹ پلیٹ پر نکال لیں گے اب ہم اسی کراہی میں ایک کپ چینی شامل کریں گے جس کپ سے ہم نے چاولوں کو میڈر کیا تھا اسی کپ سے ہم چینی ڈالیں گے اس میں دو سے تین کھانے کے چمچ پانی شامل کروں گی اور چینی کو ہم کیرم لائزد ہونے تک پکائیں گے مسلسل چمچ چلاتے رہیں تاکہ چینی ایک پھلی کیرم لائزد ہو اس کو میں بہت زیادہ کیرم لائزد نہیں کروں گی بس اس طرح سے میں اس کو لائٹ سا کلر دوں گی اب میں اس میں شامل کروں گی ڈیر گھپ دودھ یہ ٹھنڈا دودھ ہے اسی وجہ سے دیکھیں چینی فوراں اوپر سانا سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ ہارڈ ہو گئی ہے اب ہم چینی کو میلٹ کریں گے جیسے ہی چینی میلٹ ہو جائے گی میں اس میں شامل کروں گی ایک کھانے کا چمچ لیکویٹ گلوکوس میرے پاس یہ اویلیبل تھا تو اس لئے میں نے اس کا استعمال کیا اگر آپ کے پاس ایزلی اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کا استعمال نہ کریں اب جو ہم نے سارا کچھ پھون کے پلیٹ میں رکھا ہوا تھا وہ سب کچھ اس میں شامل کر لیں گے اور اچھے سے چمچ چلائیں گے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اگر تو آپ کو ہلوہ ٹائپ یہ پسند ہے تو آپ اس کو ہلکی آنچ پر پانچ سے دس منٹ کور کر کے پکنے دیں جیسے آپ سوجی کا ہلوہ بناتے ہیں آپ اس طرح سے اس کو پکا لیں اب میں اس میں دو کانے کے چمچ کرشٹ کوکنٹ شامل کروں گی اور اچھے سے چمچ اس میں چلا لیں گے یہ دیکھیں یہ پین کو چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے اس نے تو اس سٹیج پر آپ اس کو اتار بھی سکتے ہیں اور انجوائی کر سکتے ہیں ایزا ہلوہ فارم اب یہاں پر میرے سے تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے تو کائنلی اس کو اگنور کیجئے گا کیمرہ میرا ہل چکا تھا اور مجھے معلوم نہیں ہوا میں نے اس پوائنٹ پر کیا کیا تھا میں نے چوتھائی چائے کا چمچ زردہ رنگ لیا تھا اور اس کو دو تین کانے کے چمچ پانی میں مکس کر کے اچھے سے اس مکسچر میں ڈال دیا تھا آپ کو مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہے اور اس کو اچھے سے بھون لینا ہے جب یہ اس فارم میں آ جائے تو ہی ڈش آؤٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو چکا ہے اب جس ڈش میں میں نے اس کو نکالنا ہے وہاں پر میں سب سے پہلے بادام، اکھروٹ اور ناریل کے پاودر کو اس طرح سے سپریٹ کر لوں گی اب ہلوے کو ہم اس ڈش میں نکال لیں گے اور چمچ کی مدد سے اچھے سے پریس کر لیں گے اور اوپر سے اس کو لیول کر کے آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے روم ٹیمپریچر پر چھوڑ دیں اب اس کے سوائسز کٹیں اور اس کو کسی کنٹینر میں رکھ کر آپ اس کو ریفریجریٹ کر سکتے ہیں جب بھی دل کریں نکالیں 10 to 20 second microwave میں گھرم کریں اور اس کو انجوائی کریں جیسا کہ ابھی میں کرنے لگی ہوں یہ بہت ہی مزے کی مٹھائی ہے آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آج کی خوبصورت سی دعا ہے اللہمہ کینی عذاب کر یومہ تب عیسو عباد کر او اللہ پروٹیکٹ می فرم یور پنشمنٹ اون دے دے یور سرونٹس آر ریزوریکٹڈ آمین سم آمین زندگی بخیر تو اپنی کسی نیکس ریسیبی کے ساتھ حاضر ہوں گی اپنی دعاوں میں شامل رکھئے گا تینکس فور وچن لائک سبسکرائب اور شیئر